عمر کا لحاظ ایک حد تک ہوتا ہے اور یہ تماشا آپ کے موپر مار رہی ہوں خان صاحب کام خوشی کر دیتی ہے گھر کے اندر آپ کو بتا رہی ہوں دوبارہ سے بدتمیزی محلاؤں کے لیے کریں تو اچھا نہیں ہوگا ابھی بتا رہی ہوں ابھی چتا رہی ہوں آپ کی بدتمیزیوں کو بہت بخوبی جانتی ہے بدتمیزی بدزبانی جس بھاشا میں بولیں گے اس بھاشا میں مجھے جواب دینا آتا ہے آرفا خانم نام ہے میرا کسی غلطی امی میں مت رہی ہے گا کسی غلطی امی کا شکار مت ہوئی ہے کہ آپ سے کوئی ڈڑھتا ہے آپ کا لحاظ ہے آپ کی عمر کا لحاظ ہے اور آپ کی عمر کا لحاظ کر کے میں ابھی تک چھپ تھی میرا آتمن سممان میرے لیے ضروری ہے میرا آتمن سممان کے ساتھ میں سمجھوتا نہیں کروں گی میرا آتمن سممان میرے لیے پارٹی سے میری راجنیتی سے میرے ٹکٹ سے زیادہ سروپری ہے زیادہ میرے لیے اوپر ہے میرا آتمن سممان مجھے عزت سے نوازا جائے گا بلکل جاؤں گی بلکل آپ کا ہاتھ پکڑوں گی اور پوری عزت میں ڈیزرف کرتی ہوں ایک مائلہ ہونے کے طور پر بھی ایک کانگریسی ہونے کے طور پر بھی لیکن بیتے دنوں سے جس طریقے کی بد زبانیاں کانگریس کے نیتا آسر محمد خان صاحب کر رہے ہیں کانگریسیوں کے لیے یہ ناکابلیت پرداشت ہے پہلے آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے لگاتار کانگریسیوں کو تارگیٹ کرتے ہیں یہاں کے نیتا خاص طور پر میں جن کا نام لے رہی ہوں کیونکہ ان سے ایک لحاظ کا رشتہ ہے ان کا ہم لحاظ کرتے ہیں ہمارے بڑے ہیں اور بڑے ہونے کے طور پر ہم نے ہمیشہ ان کا لحاظ کیا ہے ان کے ساتھ جڑے ان کو دیکھا لیکن عمر کا لحاظ ایک حد تک ہوتا ہے جب وہ اس لحاظ کا لحاظ نہ کریں تو شاید آپ کو بھی اپنی چپی توڑنی پڑتی ہے جو کہ آج میں توڑ رہی ہوں بلڈوزر آپ کو یاد ہوگا جب بلڈوزر کی بات ہوئی تھی بلڈوزر آنے کا جو جب ہم جہانگیر پوری ہم نے دیکھا شاہین باغ میں جس طریقے کی چرچہ تھی بلڈوزر کو لانے کی تو یہ وہی نیتا جی ہیں جو یہ کہتے تھے کہ جب بلڈوزر آئے گا تو سارے جتنے بھی یہ نیتا ہیں کانگریسی سارے گھر میں گھوچ جائیں گے یہ لٹیا چور ہیں سارے کانگریسیوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے آپ نے لٹیا چور کہا جس میں میں نے بھی بیان دیا تھا آپ کو شاید میرا بیان یاد ہوگا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ بلڈوزر آئے گا تو ہم سب جائیں گے ہم گھر نہیں بیٹھیں گے کسی کا گھر نہیں ٹوٹنے دیں گے ہم گئے آپ کو یاد ہوگا کہ لٹیا چور کون نکلا میں اپنے ٹوٹے پیر سے بلڈوزر روکنے کے لیے نکلی تھی تو لٹیا چور نکلا کون یہاں کہ نیتا جی جو دوسرے کونگریسیوں کو لٹیا چور کہہ رہے تھے کون نکلا تھا میں نکلی تھی آرفا خانم نکلی تھی اور کونگریسی نکلے تھے یہاں کہ آپ نکلے تھے پوچھنا چاہتی ہوں آپ نکلے گھر سے نہیں نکلے دوسرا امانت اللہ صاحب ارسٹ ہوتے ہیں امانت اللہ صاحب کے ارسٹ ہونے کے بعد یہ سمرتھن میں پہنچ جاتے ہیں فیملی کا پریوار کا سمرتھن تو ہم بھی کر رہے تھے کہ فیملی اوکلا کے اندر اوکلا کے اندر کسی کی بھی فیملی کے ساتھ کسی کے بھی پریوار کے ساتھ کوئی بھی پولیس والا زیادتی نہیں کر سکتا ایک آپ ہی نہیں ہیں کی ضرم زیادتی کے خلاف بولنے والے یہاں پر اور تمام لوگ ہیں عوام بیدار ہیں آپ کی بتتمیزیوں کو بہت بخوبی جانتی ہے لیکن اس بات کو آپ بھول گئے کہ جس طریقے سے بلڈوزر میں آپ نے کانگریسیوں کو لٹیا چور کہا یہاں پر آپ نے امانت اللہ کا سمرتھن کیا پارٹی کے خلاف گئے سارے کانگریسیوں کو ایک لائن میں لگا کر آپ نے پھر کہا پھر ویروت کیا آپ نے کہا کہ جو بھی کانگریسی امانت اللہ کا ویروت کرے گا وہ سامپردائی تاکتوں کے ساتھ کھڑا ہے چاہے پارٹی مجھے ٹکٹ نہ دے میں پارٹی کے پارٹی میرے لیے کچھ نہیں ہے آپ نے یہ کہا بہت اچھی بات ہے آپ فیملی پریوار کے ساتھ تھے ہم بھی پریوار کے ساتھ تھے میں بھی پریوار کے ساتھ تھی میرا پورا سمرتھن پریوار کے ساتھ تھا لیکن آپ نے آپ نے کانگریسیوں کو پھر زلیل کیا تیسرا حال فلال میں پھر ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ تمام آپ دیکھئے گا تمام سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو چل رہا ہے جس میں وہ تمام کانگریسیوں کو جب ٹکٹ کی ریس میں تھے میں بھی ٹکٹ کی ریس میں تھی میں باقیوں کی ذمہ داری تو نہیں لیتی اپنی بات کروں گی میں کانگریسی ہوں آپ نے چور اوچکہ کہا کانگریسیوں کو آپ بہت بڑے والے کانگریسی ہیں آپ ٹکٹ لے آئے بیٹی کا آپ ٹکٹ لے آئے آپ کی چل رہی ہے پارٹی کے اندر تو آپ سارے کانگریسیوں کو کچھ نہیں سمجھیں گے آپ نے چور اوچکہ رکشا والا کہا کہ رکشا والا بھی اگر رکشا والا بھی اگر ٹکٹ بھر آئے گا تو ہم آپ کیا کریں گے سب رکشے والے کی بھی عزت ہے رکشا والا بھی آپ کو ووٹ دیا ہے رکشے والے کا بھی ووٹ آپ کو ملا ہے تب آپ جیتے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں آپ کسی غلط سیمی میں ہے کسی غلط سیمی میں مت رہیے گا کسی غلط سیمی کا شکار مت ہوئے گا کہ آپ سے کوئی ڈڑھتا ہے آپ کا لحاظ ہے آپ کی عمر کا لحاظ ہے اور آپ کی عمر کا لحاظ کر کے میں ابھی تف چھپ تھی اور دوسری بات ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتی اور آپ کو آپ کی غلط سیمی دور کرنا چاہتی ہوں جو کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں لڑایا پارٹی نے مجھے جو ذمہ داریاں دی میں نے بخو بھی نہیں بھائی چانلی چوک کی ذمہ داری دی میں گئی اپنے دو قدم آگے رکھ اس والے بات پہ بھی جا کر کہ میں وہاں پر چناؤ لڑایا آپ کے وہاں پر نہیں گئی کیوں نہیں گئی آتم سممال میرے لئے ضروری ہے اور یہ بات چھوڑ دیجئے آج نہیں کرتے ہے کہ میرا آتم سممال میرے لئے ضروری ہے کیا کمی آ رہی کیوں نہیں گئی اس کی بات ہم پھر کبھی کریں گے آج نہیں کہ میں نے آپ بہت 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 جانتے ہیں کہ میں کیوں نہیں آئی میرے لئے عزت میرے لئے سب سے پہلے ہے لیکن چھپ گھر پہ بیٹھی اور جگہ ذمہ داری نبھائی لیکن آپ کی مخالفت نہیں کری کہیں کوئی مخالفت نہیں کری لیکن آپ کے لئے ہر آدمی چور چکہ ہے ہر کانگریس جو آپ کے ساتھ آکے کھڑا ہوا اس کے لئے بھی کہ اس نے مخالفت کی اس نے چناؤ نہیں لگا تو آپ کوئی کرشمہ چمتکار نہیں کیا جس کو آپ کہتے کہ بڑا چمتکار کر دیا لیکن ایک بات کسی بھی مہیلہ کا character assassination کرنا اور کسی بھی مہیلہ کے لئے ایسے شبدوں کا پیوگ کرنا بند کر دیجئے نہیں تو میں وکیل ہوں ہر لینگویج میں ہر زبان میں آپ کو جواب دینا بہت بہت جانتی ہوں لحاظ کرتی ہوں لحاظ میں رہیے اور ابھی دینا آتا ہے آرفا خانم نام ہے میرا یاد ہے آپ کو ہر ظلم زیادتی کے خلاف میں نے پرزور ویروت کیا ہے اگر آپ چاہے کوئی xyz ہو کوئی بھی اگر اس طریقے کی زیادتی بد زبانی کرے گا آرفا خانم سب سے پہلے اور پرزور ویروت کرے گی اس بات کو آپ کو خیتا دینا چاہتی ہوں دوبارہ میرا نام اپنی گندی زبان سے اگر آپ نے لیا تو آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتی ہوں کہ آج تو آپ کی ان بتمیز کا اور آپ نے جو آج حرکت کی ہے اس کا جواب میں آج اس لائیو میں نہیں دے رہی ہوں اس کے لیے اس کی ذمہ داری میرے شوہر نے لی ہے وہ آپ کی بات وں کا بتمیز کا جو کرتے ہیں اس کی ذمہ داری میرے شوہر نے لی ہے اور وہ آپ کو معقول جواب دے دیں گے پھر سے بتا رہی ہوں دوبارہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے ایک بار میرے سلائیو کو ضرور دیکھ لی جگہ نیتا جی اگر دوبارہ میرے لیے یا کسی مہینہ کے لیے آپ کی زبان سے بد زبان ہی نکلی تو نام میرا یاد رکھئے گا کہ سب سے پہلے اور سب سے پرزور طریقے سے اس بات کا ویروت کروں گی کیونکہ جو آج آپ نے حرکت کی ہے وہ برداشت کے کابل نہیں ہے اور آپ لوگوں کو یہ بات میں اسی لیے ابھی تک ہم لوگ چھپ تھے تمام پترکار تمام سوشل میڈیا تمام اس طریقے کی باتیں چل رہی تھی کیون نہیں لڑایا اس بات کا جواب میں پھر دوں گی کیون نہیں لڑایا ابھی تو فیلال آپ کی بتتمیزی بد زبانی کا جواب ہے یہ تمام چاہ آپ پر مار رہی ہوں خان صاحب دوبارہ بتتمیزی میرے خلاف آپ نے بولا تو یہ آپ کی راجنیتی جس طرح سے آپ کہتے نا قوم عوام بیدار ہے تو قوم خوش کر دیتی ہے گھر کے اندر آپ کو بتا رہی ہوں دوبارہ سے بدتمیزی محلاؤں کے لیے کری تو اچھا نہیں ہوگا ابھی بتا رہی ابھی چتا رہی ہوں